آپ سرکار سلسلہ مسجد نوی میں تشریف فرما صحابی سامنے موجود ہیں میرا رسول کہتا ہے یہ بتاؤ رات صدقہ کس نے کیا تھا رات صدقہ کس نے کیا تھا تو سب صحابی خاموش رہتے ہیں کوئی نہیں بولتا کہ صدقہ میں نے کیا تھا دوسری بار پھر میرا رسول پوچھتا ہے کہ رات صدقہ کس نے کیا تھا خاموشی ہوتی ہے تیسری بار آپ جذبات سے پوچھتے ہیں بتاؤ رات صدقہ کس نے کیا تھا تو ایک صحابی کامتی ٹانگوں ہاتھوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقہ میں نے کیا تھا تو میرا رسول کہتا ہے بتا کیوں نہیں رہے تھے تمہارے صدقے کا ثواب تو مدینے سے عرص تک جاتا ہے رہ ساری رات اب اندازہ لگائیے جب یہ بات ہوئی ہوگی تو سب صحابی متوجہ ہوگئے وہ صدقہ کیا تھا پوچھا گیا اللہ کے رسول نے پوچھا صدقہ کیا کیا تھا آخر وہ کون سا صدقہ تھا جو تم نے کیا اور تمہارا ثواب جو ان سے وہ مدینے سے عرص تک ساری رات فرشتے لے کے جاتے رہے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ رات سونے لگا نیند نہیں آ رہی تھی خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دوں تو گھر میں ڈھونڈا دینے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں لیٹ گیا دوبارہ خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دوں دوبارہ ڈھونڈا ٹین پیپے بطیلے برتن کہیں کچھ نہیں تھا تیسری بار جب یہ خیال آیا تو میں نے وضوح کیا سر سجدے میں رکھا اور اللہ کو کہا یا باری تعالی جن سے مجھے گلے میں نے انہیں معاف کیا تو بھی انہیں معاف کر دے یعنی سچی معافی معافی دے دینا اپنے دل سے نکال دینا کہ میں نے کل کو بدلہ لینا ہے یہ اللہ کو ادا اتنی پسند ہے کہ رسول کی گوائی موجود ہے مدینے سے عرص تک اس کا ثواب جاتا رہتا ہے حضور اللہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو اللہ سے معافی چاہتا ہے وہ بندوں کو معاف کر دے اب اللہ کا رسول کا یہ ارشاد میرے لیے ایسے ہی ہے کہ دنیا کی آخری بات کائنات کے کسی بندے کی بات میرے رسول کی بات کے سامنے کچھ نہیں دنیا کی بڑی سے بڑی ریسرچ میرے رسول کی بات کے سامنے کچھ نہیں ہے میرے استاد واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کی جو بات ہے نا وہ باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے جیسے بندوں میں کوئی سردار ہوتا ہے نا ایسے دنیا کی ساری باتیں پڑی ہو ان باتوں میں کوئی سردار بات جو انسی رسول اللہ کی بات ہے تو میرے رسول نے کہہ دیا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو جو تم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دو اپنی زندگی میں معاف کرنے کا فیصلہ ضرور کیجئے انسان کو سب سے تنگ کرنے والا جو جذبہ ہے نا نیگٹیو جذبہ وہ گرج ہے کہ میں بدلہ لوں گا میں بتاؤں گا میں ایک بار باہر نکلوں پھر میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے یہ انسان کی آقابت بھی خراب کرتا ہے دنیا بھی خراب کرتا ہے بلکل جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھا ہو اور کسی کو مارنا ہو پتہ نہیں وہ اس کو لگے گا کہ نہیں لگے گا لیکن اپنا ہاتھ جل جائے گا